بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں الحلال سپر مارکٹ میں یہاں پر ہمیں کچھ ویجیٹیبل اور فروٹ چاہیے تھے تو یہاں پر اس کے علاوہ بھی اور ساری دوسری باقی بھی چیزیں ہیں تو پھر یہاں سے ہم نے سبزیاں اور فروٹ ویرا لیے ہیں تو یہ فروٹ دیکھیں اتنے بڑے سائز کا اور اس کی سکن جو ہے نا وہ بہت ہارڈ سی ہے تو کچھ فروٹ تو ایسے دیکھیں جو کہ فرس ٹائم دیکھے ہیں تو بڑی سپر مارکٹ میں آنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاکستان میں جس طرح سے یہ تلسی اور دوسری جو ڈنگ ڈونگ ہوتی ہیں یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر دیکھتے تھے لیکن آج جہاں پر بھی ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو باقی بھی جو فروزن چیزیں ہیں وہ بھی جہاں پر کافی ریزنیبل پرائز پر ہیں تو وہ بھی ہمیں جو کچھ چاہیے تھا وہ بھی ہم نے لے لیا ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے زمان میں رکھے یہ جو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ایسی کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پر تھوڑی تھوڑی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو جتنی چاہیے ہوں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنی فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو یہاں سے میں نے مکی کا آٹا اور باجری کا آٹا بھی لیا ہے جب بناوں گی روٹی تو انشاءاللہ پھر آپ کی ساتھ بھی شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ کیسا تھا تو آج ماشاءاللہ موسم بھی کافی اچھا تھا تو اس لئے پروگرام بنا لیا ہے کہ چلیں باہر جا کر شاپنگ کراتے ہیں کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ بندہ باہر جائے اور جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ لے آتا ہے موسم اچھا نہ ہونا تو پھر اتنا دل بھی نہیں کرتا باہر جانے کا تو یہ مینگو جو پاکستان کے تھے وہ آئے ہوئے تھے تو پھر ہم نے سوچا چلیں یہ بھی لے لیتے ہیں تو پھر ابھی ہم لوگ آئے ہیں گر واپس تو ملکشیک بھی مینگو کا جو تھا وہ بنایا ہے تو آم کا جو ٹیسٹ تھا وہ صحیح میٹھا میٹھا ٹیسٹ تھا کیونکہ پچھلے دنوں جو آم آئے ہوئے تھے وہ اتنے میٹھے نہیں تھے لیکن ابھی صحیح سیزن بھی اب سٹارٹ ہے تو صحیح مطلب نا ٹیسٹ بھی ان کا صحیح تھا تو مسم ابھی کافی اچھا ہے تو میں نے سوچا چلیں جو کپڑے شرنگ کرنے والے تھے تو ان کو نا شرنگ کر دیتی ہوں تو یہاں پر ٹھنڈے پانی میں میں نے کپڑوں کو ڈال دیا ہے اور ابھی میں نے ان کو باہر پھیلا دیا ہے تاکہ یہ ڈرائے ہو جائیں اور اس کے بعد بچوں نے سب نے آئیس کریم کر لی ہے تو سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر کچھ جو ککنگ کرنی تھی ہو کی ہے کیونکہ آج ہمارے کچھ گیسٹ آنے والے تھے تو پھر ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا ہے اور ساتھ میں ابھی جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کیونکہ آج کے دن کافی بیزی تھا کہ ایک دن میں جب باہر بھی جاؤ شاپنگ کرو پھر گا رہو کھانا وغیرہ تو پھر کافی کام بن جاتا ہے برحال الحمدللہ سب کچھ بن گیا ہے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کا شکریہ کہ جو آپ مجھے اتنے اچھے اچھے کومٹ کرتے ہیں اور جب میری ویڈیو نہیں آتی تو آپ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کیلئے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سب کو کامیاب کرے تو یہاں پر کھانا کھانے کے بعد میں بنا رہی ہوں چائے وہ بھی گرین ٹی بنا رہی ہوں کیونکہ سارے کہہ رہے تھے کہ گرین ٹی پینی ہے تو وہ بنا رہی ہوں تو بس یہی تھی میری آج دن کی روٹین جو آپ کی ساتھ شیئر کر دی ہے تو یہی پر آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا کیا رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ